السلام علیکم فرینڈ میں ہوں فہد جاویت اور آپ دیکھ رہے ہیں فہد جاویت یوٹیوٹ کے لئے تو ناظرین آج ہم ریویو کرنے والے ہیں دہ لیجن آف مولا جڈ جو پاکستانی مووی ہے اس کا اس نے بھائی پورے ورلڈ میں انڈیا میں پوری دنیا میں جو ہے نا تباہی مچا دیئے مطلب ٹائٹینک کے بعد یہ پاکستانی مووی پہلی مووی ہے جس نے جو ہے نا السلام علیکم فرینڈ میں ہوں فہد جاویت اور آپ دیکھ رہے ہیں فہد جاویت بھائی آج ہم جو مووی لے کر آئے ہیں اس کا ریویو آپ کو پتاتے ہیں دہ لیجن آف مولا جڈ کا جو ہے نا بوکسٹ آفیس میں جو ہے نا کتنی کلیکشن کری کتنا اس نے کمائے یہ پاکستان کی پہلی مووی ہے جس نے جو ہے نا سب سے زیادہ پاکستان کی پہلی مووی جتنے سب سے زیادہ جو ہے نا پیسہ کمانے والی مووی بنی ہے اس نے انڈیا یو اے ای آسٹیلیا پورے ورلڈ وائلڈ سے بزنس کیا ہے تو آج ہم ان کو ان کا ریویو کرتے ہیں مطلب اس نے سارے ریکارڈز اور دیا باؤو بھائی باؤو بھلی کی بھی اور ایک اندازے کے مطابق یہ ایک ہزار کروڑ تک کمانے والی ہے تو آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بھائی جگہ جگہ جو ہے نا اس مووی کے یہ ہو رہے ہیں سلام علیکم فرینڈ میں ہوں فہد جعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں فہد جعوید یو جو چینل جی تو ناظرین آج میں لائے ہوں آپ کے لئے جو ہے نا فلم کا ریویو جو فلم کا نام ہے The Legend of Mola Jut بھائی یہ پاکستان کی پہلی مووی ہے جس نے جو ہے نا تمام ریکارڈز توڑ دی ہیں اور یہ وائرل ہو گئی ہے اس نے جو ہے نا اب تک جو کاروبار کر دیا ہے وہ پہلے دن میں 10 کروڑ کر رہا تھا دوسرے دن میں بھی 10 کروڑ کر دیا ہے 20 کروڑ اس نے پاکستان اور ورلڈ بائن سے کمالی ہیں اور یہ مووی جو ہے نا ٹوٹل بنی ہیں 75 کروڑ کی اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چل جائے رہا ہے تو لوگوں کے مطابق یہ جو ہے نا 1000 ارب روپے کا کاروبار کر سکتی ہے اور یہ پاکستان کی پہلی مووی بن جائے گی جو اتنا بڑا کاروبار کرے گی تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکس سیوڈیو میں اس کے ساتھ ہی فہا چاوید گھو دیتا ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبکرائب کی نہیں ہے تو سبکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ملتے ہیں